صبح کا یہ وقت اور ہماری زندگی میں یہ وقت آرام کرنے کا ہوتا ہے سونے کا ہوتا ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی کا سب سے گہری نیند سے سونے کا وقت ہوتا ہے لیکن پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں کئی جگہ ملا کر کے اس پھول پور کی سرزمین پر آج یہ سارے کے سارے ازادار اپنا آرام چھوڑ کے آئے ہیں بہت سے ایسے ازادار ہیں جو رات سے کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے نہیں ہیں اور جب بیٹھتے ہیں تو پیروں میں ایک تکلیف ہوتی ہے یہ آلی کہکہ بیٹھتے ہیں اور یہ آلی کہکہ اٹھ جاتے ہیں لیکن کم سے کم آپ کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہے آپ کے بیٹھنے میں کسی نے کوڑا نہیں مارا آپ کو شہزادیہ کوفے سے شام تک پیدل گئی اور پیدل ہی رہی کسی نے بیٹھنے نہیں دیا آج ازاداروں کا یہ مجمع اس بات کا ثبوت ہے کہ مولا دیکھئے ہم آپ کی عزا کے لئے یہاں پر آئے ہیں آج کی اس شب میں جو نوحہ آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ ایک ایسی غریب ماں کے دو چھوٹا سا بچہ جیسے دنیا نے ازغر کے نام سے جانا کائنات پر کہتے ہیں اس بچے کا حال یہ تھا کہ جس وقت اس کو تیر مارا گیا ہے کہتے ہیں کہ اگر امام کا بازو نہ ہوتا تو وہ بچہ کہاں جاتا معلوم نہیں ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی شہزادی رباب نے سب سے پہلے اپنے بچے کو دیکھا سب سے پہلے یہ جملہ کہا ہے میرے لال کہ تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں یا ابنے یا آم نسلو کا ینار ہے میرے لال کہ تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں خدا کے قسم اگر کسی کے مرنے کے خبر دینا ہو کسی عزیز کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کیوں کہتے ہیں کہ اگر 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 مرنے کی خبر دے دو تو ایسا نہ ہو کہ یہ صدوے سے مر جائے ہائے رباب نے اپنے بچے کا گلت چھتا ہوا دیکھا کسی نے نہیں کہا کہ شہزادی رباب سے کہا آہستہ آہستہ بتاؤ پرسہ دیں شہزادی کو ان کے بچے کا تمام ازاداروں کی طرف سے یہ پرسہ ہے ایک ایک ازادار کی طرف سے اور اس شب پر پرسہ دیں اور دعا کریں شہزادی ہمارے اس پرسے کا قبول فرمائے جہاں تک میری آواز ہے جہاں تک میری آواز ہے پرسہ دیں شہزادی جا کے مقتل سے پڑتا نہیں شیر خار خال جھولا جھولاتی رہی ایک ماں خال جھولا جھولاتی رہی ایک ماں عمر بھر اسے کے دل کو نایا قرار خال جھولا جھولاتی رہی ایک ماں پوری رات اس تصور دیں شہزادی رباب سے یہ پرسہ دیں شہزادی رباب سے جھولا جھولاتی رہی ایک ماں کوک جلتی رہی ہاتھ ملتی رہی دن گزرتا رہا رات ڈلتی رہی بیٹی خاموش رو رو کے زاروں پتار خال جھولا جھولاتی رہی ایک ماں بھل پائی نا وہ اپنے گلزار کو راکے اکثر وہ جھولے پہ رخصار کو بھول پائی نہ وہ اپنے گلزار کو راکے اکثر وہ جھولے پہ رخصار کو پیار کرتی تھی کچھ سوچ کر بار بار شہزادی رباہ کے جو منزل کے کہا خدا پہرنات کے کسی ماں کو یہ دل نہ دکھا ہے شہزادی کو برسا سامنے ماں کے میت نکالی گئی اور نیدے پہ گردن چڑھا دی گئی سامنے ماں کے میت نکالی گئی اور نیدے پہ گردن چڑھا دی گئی راکے اپنی نگاہوں میں منظر ہزار ایک تصور تو شہزادی رباہ محسوس ہوتا ہے بچہ ہے سنے عزیز ہاتھ جھولے کے اندر پھراتی رہی اور تصور میں اس کو سلاتی رہی ہاتھ جھولے کے اندر پھراتی رہی اور تصور میں اس کو سلاتی رہی جیسے جھولے میں ہو آج بھی چیر پھار محسوس ہوتا ہے بچہ محسوس ہوتا ہے بچہ محسوس ہوتا ہے بچہ تھی خبر اس کی طربت خنا دی گئی خاک میں اس کی سورت چھپا دی گئی تھی خبر اس کی طربت خنا دی گئی خاک میں اس کی سورت چھپا دی گئی شاہ نے خود بنائی ہے اس کی مزار شہزادی رباب کو پوچھا ہے تمام عزتاروں کی طرف سے جانتی تھی کہ تیرے ستم کھا چکا نسرت شاہ والا میں کاما چکا جانتی تھی کہ تیرے ستم کھا چکا نسرت شاہ والا میں کاما چکا پھر بھی امید تھی لوٹ آئے بہار شاہزادی رباب کا سب معلوم کر سنے میرے عزیز اس کو معلوم تھا لال زندہ نہیں اب وہ چھے ماہ کا اس کا بچا نہیں اس کو معلوم تھا لال زندہ نہیں اب وہ چھے ماہ کا اس کا بچا نہیں پھر بھی کرتی ہو جیسے کہ وہ انتظار اللہ ہاتھ سماء سمائے آخری بندعا دے شاہر آخری بندعا دے شاہر موسیقی کتنا پردرد ہے کربلہ کا بیان سن کے روتے ہیں اسغر کی سب داستان کتنا پردرد ہے کربلہ کا بیان سن کے روتے ہیں اسغر کی سب داستان تم پہ مولا ہو ہم سب کے بچے نسار فالکورا جلاتی رہی اکمہ فالکورا جلاتی رہی اکمہ عمر بھر اس کے دل کو نایا قرار